جی کیا فیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر ہے ہمارا 22 چیپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 14 یہ ہماری بک کی تردیب کے لحاظ سے ہے ایکسٹرنل کنفرمیشن اس سے پہلے ہم نے چیپٹر جو آرڈٹ رپورٹ والا ٹاپک ہے ہمارا اس میں ہم نے کچھ مین کنسپٹ ڈسکس کر لیا تھے جس میں ہم نے یہ سکھا کہ آرڈٹ رپورٹ کے اندر کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ہر ایلیمنٹ کے اندر کیا کیا انفرمیشن ہوتی ہے یہ ہم نے سیکھ لیا نا کہ آرڈٹ رپورٹ کے کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ہر ایلیمنٹ میں کیا کیا انفرمیشن انکلوڈ کی جاتی ہے یہ ہم نے سیکھ لیا یہ سیکھنا ہمارے لیے اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی کیا ٹائپس اوف اپینین کیا ایڈیٹ اپورٹ میں کتنی طرح کے اپینین ہو سکتے ہیں ہم میں پتا چلا ٹوٹل چار طرح کے اپینین ہوتے ہیں انموڈیفائیڈ کوالیفائیڈ ایڈورس اور ڈسکلیمر اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر فائنینشل سٹیٹمنٹ میں کوئی میسٹیٹمنٹ سکوپ لیمیٹیشن نہ ہو یا میسٹیٹمنٹ سکوپ لیمیٹیشن ہے تو صحیح اس کا ایفیکٹیم مٹیریل ہے تو 온موڈیفائیڈ اپینین دیں گے اگر میسٹیٹمنٹ ہے эффект material ہے کوالیفائیڈ اپینین میسٹیٹمنٹ ہے эффект pergi isti یہ کنسپٹ ہمارا پوری آڈٹ میں سب سے اہم کنسپٹ ہے یہ हر چپٹر میں یوز ہوتا ہے اس کنسپٹ کو سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب ہم پوری آڈٹ میں کوئی سبھی چپٹر کہیں سے بھی اٹھا لینا کسی بھی ترتیب سے تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ کنسیپٹ سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو گئے کہ پوری آڈڈ میں کوئی سا بھی چیپٹر کسی بھی ترتیب سے ہم اٹھا لیں تو ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے ایک اپنی ترتیب بنائی ہوئی ہے جو سٹورنٹ کے ایکزیم کی پورٹس اور سٹورنٹ کی آسانی کے ساتھ ایک لوجیکل ایرینجمنٹ جو اس کے مطابق چلیں گے ہم آج ہم چیپٹر فورٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا چیپٹر وان میں ہم نے فائیو ایلیمنٹس اوف شورنس انگیجمنٹ شورنس میں فائیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا ہم ان سب کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے تو آپ نے نوٹ کیا اس کے بعد چیپٹر ٹو میں ہم نے ڈسکس کیا تھری پارٹی ریلیشنشیف سبجیکٹ میٹر سوٹ ایور کرائیٹیریہ چیپٹر ٹری میں ڈسکس کیا ہم نے اور چیپٹر فور میں ہم نے آڈیڈ ریپورٹ اس کا مطلب ہے ہم نے پانچوں ایلیمنٹس ڈسکس کر لیے ہوئے ہیں پانچوں ایلیمنٹس ہم نے ڈسکس کر ہاں آڈیڈ ریپورٹ کے اندر کچھ اس کی موڈیفیکیشن کو ڈسکس کرنا باقی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اس کے بغیر بھی ہم نے اس کا آڈیڈ ریپورٹ کا فارمیٹ ایک پورا سمجھ لیا ہے ہمیں پتہ آڈیڈ ریپورٹ کیسی ہوتی ہے تو ہم نے فائیو ایلیمنٹس ڈسکس کر لیے اب ہم نے ڈسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے جب بیسک جتنے بھی فائیو ایلیمنٹس ورس انگیجمنٹس کے یہ پڑھ لیے ہیں اس کے بعد ہم کون سا ٹاپک سٹارٹ کریں کون سا ٹاپک سٹارٹ کریں تو بہتر یہ ہوتا ہے یاد رکھیں جب بھی کبھی آپ کوئی نئی سکل نئی چیز سیکھتے ہیں تو سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں جو ایڈوکیشنل سائیکالوجسٹ ہے کہ اگر آپ اپنے پریویس کنسیپٹ کے ساتھ لنک کر کے نئی چیز سیکھنا تو نئی چیز سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے تو اب ہم نے کیا کیا ہم نے پریویس کنسیپٹ کون سا سیکھا ایک ہم نے کنسیپٹ سیکھا تھا آرڈٹ پروسیجر سیون ٹائپس آف آرڈٹ پروسیجر اس میں ہم نے سیکھا تھا تو اس میں سے ویسے تو سارے ہیں کہ سارے پروسیجرز ہی اہم ہیں لیکن دو پروسیجر ویری 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 ایمپورٹن ہیں دو پروسیجرز ایک ایکسٹرنل کنفرمیشن اور دوسرا انیلیٹیکل پروسیجر کیونکہ آپ کو دائیں انیلیٹیکل پروسیجر میں جلدی جلدی آڈیٹر ایویڈنس اوبٹین کر لیتا ہے اسے زیادہ باغ دوڑنی کرنی پڑتی اس لیے وہ آئیٹرز کا فیورٹ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ہے اور دوسرا ایکسٹرنل کنفرمیشن ایکسٹرنل کنفرمیشن کس لیے کیونکہ ہم نے ریلائیبیلٹی آف ایویڈنس میں پڑھا تھا کہ جو ایویڈنس ایکسٹرنل ہوگا ڈیریکٹ ہوگا ریٹن ہوگا اوریزنل ہوگا وہ ویری ریلائیبل ہوگا ایکسٹرنل کنفرمیشن میں ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں تو اس لیے ایکسٹرنل کنفرمیشن کوم سٹڈی کے کیونکہ وان آف تا موسٹ ریلائیبیل ایویڈنس ہے اور انیلیٹیکل پروسیجر یہ وان آف تا موسٹ ایفیشنٹ پروسیجر ہے تو ہم اپنے جو نیکس دو چیپٹرز سٹڈی کریں گے ان میں سے ایک ہوگا ایکسٹرنل کنفرمیشن اور پھر اس کو ختم کرنے کے بعد نیکسٹ ہوگا انیلیٹیکل پروسیجر بچ سمجھ آگئی آپ کو ریزن سمجھ آگئی کہ کیوں ہم ریپورٹ کے بعد ہم ان چیپٹرز کے اوپر شیفٹ کر رہے ہیں درمیان میں چھوٹے موٹے آتے ہیں لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں ایکسٹرنل کنفرمیشن ہمارا لنک بھی لوجیکل رہے اور ایکسٹرنل کنفرمیشن جو اہم چیزیں ہیں وہ بھی ہم پہلے کر لیں اس کو اس لیے آج ہم کون سا چیپٹرز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایکسٹرنل کنفرمیشن اب سنیے آج کیا سکھیں گے ہم آج ہم سکھیں گے ایکسٹرنل کنفرمیشن میں ایکسٹرنل کنفرمیشن کی ڈیفینیشن اور ایکسٹرنل کنفرمیشن کو یوز کرنے کے سٹیپس کیا ہیں کچھ بیسک کنسٹ سکھیں گے اور ایکسٹرنل کنفرمیشن کو یوز کرنے کے سٹیپس کیا ہیں یہ سکھیں گے یہ چیپٹر بہت اہم ہے ریپورٹ میں میں نے آپ سے کیا کہا تھا میشہ ٹیس کیا جاتا ہے آڈٹ ریپورٹ میں آڈٹ ریپورٹ کا دنیا کا دنیا کا کوئی کاؤنٹنگ کا پیپر ایسا نہیں ہے جس میں فائنل کاؤنٹ کا کوئیسن نہ ہو چاہے آئیکام کی کاؤنٹنگ کا پیپر ہو چاہے سی فیب لیول کی کاؤنٹنگ کا پیپر ہو چاہے کسی بھی بوڈی کا کسی بھی لیول کا پیپر ہو کوئی کاؤنٹنگ کا پیپر دنیا کا ایسا نہیں ہے جس میں فائنل کاؤنٹ ٹیسٹ نہ ہو اسی طرح کوئی آڈٹ کا پیپر دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں آڈٹ ریپورٹ ٹیسٹ نہ ہو کوئی دنیا کا پیپر ایسا نہیں آڈٹ ہے جس میں آڈٹ ریپورٹ ٹیسٹ نہ ہو تو آڈٹ ریپورٹ تو مجھے آپ کو بتایا ہر اٹمٹ میں ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن جو external confirmation ہے یہ frequently tested area frequently ہمیشہ نہیں لیکن اکثر مراد ہے کہ اگر 3 اٹنٹس ہوں گی نہ ان میں سے 2 تفاہ میں ٹیسٹ ہو گئی ہے مطلب آئی کیا آپ نے رکھا Anpredetability ہے یعنی ایسا نہیں ہے پہلے ٹیسٹ کرے گا پھر دوسری ٹیسٹ کرے گا پھر تیسری میں ٹیسٹ نہیں کرے گا پھر ٹیسٹ کرے گا پھر ٹیسٹ کرے گا پھر نہیں کرے گا ایسے نہیں ہے سیکھمس نہیں منایا اس نے Anpredetability ہے کبھی ہو سکتا ہے 2 اٹنٹس میں نہ کریں اور اگلی 4 اٹنٹس میں کر لیں کبھی ہو سکتا ہے ایک اٹینٹ میں کیا ایک میں نہیں کیا پھر آگے تین میں کر لیا پھر ایک میں نہیں لیکن ریشو کیا بنتی ہے تقریباً یہ کہ تین اٹینٹ میں سے دو میں ٹیسٹ کر اس لئے ہمیں سے کہتے ہیں یہ فریقوینٹی ٹیسٹی ٹاپک ہے ایکسٹرنل کنفرمیشن کا اور انٹرسٹنگلی بہت آسان ہے بہت آسان دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ مشکل چیز ہی زیادہ ٹیسٹ ہوتی ہے لیکن چونکہ یہ ایک practical subject ہے تو اس میں آئی کےپ سمٹائنگ جو پروسیجر زیادہ پرفارم ہوتا ہے نا اس کو زیادہ ٹیسٹ بھی کرتا ہے چاہے وہ آسان ہو اور جو پریکٹس کے پائنٹ اوہ اسے زیادہ اہم نہیں ہوتا وہ چاہے مشکل بھی ہو آئی کےپ نارمولی اس کو ٹیسٹ نہیں کرتا تو ہم نے دیکھا آپ کو یاد ہوگا relevance and reliability of evidence پڑا تھا ہم میں اس میں مجھے بتائیے ریلیمینس سے زیادہ مشکل ایک سفیشنٹ تھا ایک ریلیمینس تھا تینوں کے پوائنٹس تھے سب سے مشکل کون سے والا تھا ریلیمینس والا اور سب سے کم ریلیمینس والے ٹیسٹ ہوا ہے پاسٹ ویپر کے پیشے دس کوئیسن اگر آپ دیکھیں جو اس ٹوپک کے ٹیسٹ صرف ایک میں ٹیسٹ ہوا ہوتا وہ بھی دوسروں کے ساتھ ملا آکے کہ سفیشنٹ اور اپروپریئیڈ دونوں کو ایکسپلین کرو تو اس میں اپروپریئیڈ دونوں ورنہ نارملی اگر آپ دیکھیں کوئیسن بھی اگر آپ دیکھیں اور اس کے علاوہ جو کوئیسن میں نے انکروڈ نہیں بھی کیا بک میں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے ان کو تو نارملی وہ سفیشنٹسی کے اوپر اور سب سے زیادہ ریلیبیلٹی کو ٹیسٹ کرنا تو یاد رکھیں یہ لازمی نہیں ہے نارملی ہوتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ مشکل چیز ہی زیادہ ٹیسٹ ہو اور آسان چیز ٹیسٹ نہ ہو وجہ سے آئی کہ آپ اس میں ری پروڈکشن کا کوئیسن نہیں پوچھتا نارملی بلکہ کیا پوچھتا ہے لیکن کیسٹڈی پوچھتا ہے لیکن کیسٹڈی بھی اگر آپ کا کنسیپٹ شرونگ ہے تو کیسٹڈی آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کو جتنی چیزیں کلاس میں بتاؤں گا اگر آپ نے ساری چیزیں پیک کر لی ہیں ساری چیزیں سمجھ لی ہیں کوئی سٹڈی ہو ہی نہیں سکتا ہے انشاءاللہ ایسا کہ آپ کیسٹڈی اٹھمٹ نہ کر رہا ہے اگر آپ نے پروائیڈڈ آپ نے ساری کنسیپٹ جو کلاس میں میں نے ڈسکس کیے ہیں وہ آپ سمجھ لیں سٹارٹ کریں پہلا سب سے پہلے ایکسٹرنل کنفرمیشن طوپک کیا سٹڈی کرنے جا رہے ہیں ایکسٹرنل کنفرمیشن آجی چیپٹر نام ایکسٹرنل کا مطلب کیا ہے باہر کے کسی لوگوں کو اسے ایویڈنسی کٹھا کیا جا رہا ہے کنفرمیشن کا مطلب کیا ہے ان سے ہم کچھ نہ کچھ انفرمیشن کنفرم کروا رہے ہیں ایکسٹرنل کنفرمیشن کا مطلب کیا ہے وہ ڈاکومنٹ جو ہم باہر کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ انفرمیشن کنفرم کروا رہے ہیں نام سے ہمیں یہ پتا چلنا ہے لیکن اس کی افیشل ڈیفینیشن کیا ہے سنیے ایکسٹرنل کنفرمیشن کی دیفینیشن external confirmation is a procedure of obtaining evidence by auditor اچھا definition external confirmation is a procedure of obtaining evidence یہ حصہ ساتوں کے ساتوں procedure میں کنم بن ہے کیونکہ ہر نے آہ ترکیiedzin procedure ہے diligence obtain کرنے کے لیے اسال جو فرق ہے جو characteristics ہیں confirmation کے وہ آگے ہیں external confirmation is procedure of any goodness directly 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 from third party third party in return یہ تین الفاظ ہیں یہ تین الفاظ جوڑیں تو confirmation بنتی ہے directly third party in return directly کا مطلب کیا ہے directly کا مطلب کیا ہے کہ evidence directly third party سے آئیٹر کو پہنچیں آئی کیاپ نے previously تین چار case studies میں concept test کیا ہے کہ third party نے غلطی سے client کو confirmation letter کا جواب بھی دے دیا اور client نے auditor کو دے دیا letter کیا یہ evidence acceptable ہے نہیں ہے ایک جگہ پہ اس نے کہا client نے کہا sir time بہت کم ہے مقابلہ سخت ہے آپ ایسا کہ external confirmation send نہ کریں بہت زیادہ time لگے گا ہمیں دیجئے ہم send کرتے ہیں دو دن میں جواب آپ کے پاس ہوں گے بتائیے proposal کو accept کر لینا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے definition میں لکھا ہے external confirmation کو directly ہونا چاہیے اگر directly نہیں ہے وہ external confirmation نہیں ہے third party سے ملنا چاہیے third party clients management سے نہیں management سے بھی ہم کچھ information confirm کرواتے ہیں third party سے بھی کچھ information confirm کرواتے ہیں جو third party سے information confirm کرواتے ہیں اسے کہتے ہیں confirmation ladder اور جو management سے information confirm کرواتے ہیں اسے کہتے ہیں representation ladder سنے کبھی representation ladder representation ladder اور confirmation letter دونوں میں common کیا چیز ہے بھلا دونوں میں کچھ نہ کچھ information ہم confirm کروا رہے ہوتے ہیں فرق کیا ہے confirmation letter third party سے لیا جاتا ہے representation letter management سے لیا جاتا ہے یہ فرق ہے تو اس کا مطمئن ہے confirmation letter کس سے لیا جائے گا third party سے کیونکہ اگر management سے لیا جائے گا وہ confirmation لیٹر نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا ریپیزنٹیشن لیٹر ریپیزنٹیشن لیٹر سنا ہوگا اسے اسے بعض اوقات مینجمنٹ ریپیزنٹیشن لیٹر بھی کہتے ہیں تو ایک ہی بات ہوگی نا اچھا دو کریکٹریسٹکس پڑھنی ڈائریکٹلی ہونے چاہیے کنفرمیشن تھرڈ پارٹی انہیں ریٹن ہونے چاہیے انہیں ریٹن ہونے چاہیے اگر زبانی کلامی کو جواب دے دے کیا کنفرمیشن ہوگا ایک کیس ٹڈی میں اس نے پوچھا اس نے کہا آپ نے کریڈیٹر کو کنفرمیشن لیٹر بھیجا تین کریڈیٹر کا جواب آ گیا چوتھے کریڈیٹر نے فون پر بیلنس کنفرم کر دیا بتائیے کیا آپ کو سفیشنٹ اپلوپیٹ آرڈیٹ اپنیس مل گیا ہم نے کہا تین کے کیس میں تو مل گیا یہ چوتھے کے کیس میں نہیں مل گیا پھر اس نے کہا تھا اچھ ہم کیا کروگے ہم نے کہا ہم اس کو دوبارہ کونٹیٹ کر کے ریکویسٹ کریں گے کیا اور اگر ریکویسٹ مان لے تو اچھی بات اور اگر ریکویسٹ نہ ماننے ہو آلٹرنیٹیو پرسیجر شاہ بار بہترین کون بول آلٹرنیٹیو پرسیجر شاہ بار تو مجھے یہ بتائیے کریڈیٹر کو کنفرمیشن لیٹر بھیجا انہوں نے اس کا جواب نہیں بھیجا ہم کیا آلٹرنیٹیو پرسیجر کوئی نہیں بولے گا گوڑ ڈسپیچ نوڈ شاہ بار شور سیل انوائسیز سیل ایگریمنٹ ہاں کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا کھڑے تھا کھڑے ہو جا اس کے تلاشی لو جتنے بھی پیسے ہیں مجھے دے دو بھائی کیس ٹیڈی کو غور سے پڑھ لیا کرو میں نے پوچھا تھا کریڈیٹر کو کنفرمیشن لیٹر بھیجا ہے کریڈیٹر کو کنفرمیشن لیٹر بھیجا ہے تو گوڑ ڈسپیچ نوڈ کہاں سے آگیا اور سیل انوائس کہاں سے آگئی اچھا بھلا ٹاپک آتا ہے لیکن پھر بھی مارکس نے لے پاتے ہیں کامپیٹ آگے جاتی ہے میں ڈریکٹ بوجھتا ہوں ایسے نہ کرے اتنا میں چیف او فارمین شاہ ہوں مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے کریٹر کے کیس میں کیا کیا ڈاکومنٹس ہوں گی پرچیز ایگریمنٹ گوڑ ڈسیڈ نوڈ اچھا اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کینگ کینگ پروسیجر نہیں بتایا ہماری آڈیٹ میں کہا جاتا ہے کیش ایز کینگ یعنی جس ٹرانزیکشن میں کیش رسیو ہو گیا یا پہ وہ جینون ہے تو اس میں کیونکہ ہاں پیمنٹ چیک کریں چیک کریں یئر اینڈ کے بعد کریٹر کو پیمنٹ ہو گیا کہ نہیں کیا یئر اینڈ کے بعد کریٹر کو پیمنٹ ہونا اس بات کا ثبوت ہے یئر اینڈ پہ پیبل تھا کیا یئر اینڈ کے بعد کریٹر کو پیمنٹ ہو جائے تو اس بات کا ثبوت ہے یئر اینڈ پہ پیبل تھا کیا یئر اینڈ کے بعد ڈیٹر سے کیش رسیب ہو جائے اس بات کا ثبوت ہے کہ یئر اینڈ پہ رسیویبل تھا تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں ہر رسیویبل کے کیس میں ہر receivable کے substantive procedure میں یہ procedure ضرور لکھنا چاہیے کیا دیکھو یہ rent پہ receivable ہے دیکھو یہ rent کے بعد receivable ہو گیا کہ نہیں اور ہر payable کے دنیا کے ہر payable میں ایک یہ procedure ضرور add کرنا چاہیے کیا کہ یہ rent پہ payable ہے دیکھو یہ rent کے بعد pay ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ payment والا بھی documentary evidence بھی آ جائے گا payment والا ہے بلکل ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو یہ اب سمجھ آگیا آپ کو تینہ points directly from third party written written کا مطلب کیا ہے written کا مطلب ہے own paper یہ بھی written ہے electronic بھی written electronic سے کیا مراد ہے short email کے ذریعے سے whatsapp کے ذریعے سے messenger بغیرہ بغیرہ یا other medium کہتا ہے ہو سکتا ہے future میں technology نہیں آجائے کسی اور میڈیم کے ذریعے سے بھی confirmation cheer ہو جائے لیکن اہم چیز confirmation paper میں بھی ہو سکتی ہے electronically بھی ہو سکتی ہے ایک question میں اس نے کہا آپ صفحہ پلول کی کیسٹڈی اس نے کہا آپ نے confirmation letter send کیا client نے اس کا جواب دیا لیکن email کے ذریعے بتائیے acceptable ہے sorry client نے نہیں third party نے third party نے جواب دیا اس کا لیکن email کے ذریعے سے بتائیے acceptable ہے yes acceptable ہے کیوں کیونکہ electronic reply بھی written ہوتا ہے وائس نوٹ اگر بیج دے تو وہ confirmation نہیں ہے کیونکہ وہ written نہیں ہے external confirmation کا written ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ہاں لیکن ایک چیز میں رکھے گا electronically جو ہمیں responses ملتے ہیں نا ان کی reliability تھوڑی مشکوک ہوتی ہے ان کی reliability تھوڑی مشکوک ہوتی ہے میری والدہ سخت بیمار ہیں میں اس وقت hospital میں ہوں اللہ کا واسطہ سوروے کا لوڈ گروا دیں میں اگلے ہفتے آپ کو واپس کر دوں گی کر دوں گی ہے ریسز میں یہی لکھا ہوتا ہے نیچے لکھا ہوتا ہے سبا تو فوراں ہی آپ سو کا لوڈ نیکی ہے نا کروا دے تھے کروا دے تھے یہ بھی نہیں پوچھے کس hospital میں ہیں بل لوڈ کروانے سے بہتر ہے تماردار ہی کر رہے ہیں ہاں 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 والدہ کی نہیں والدہ کی کہہ رہا ہوں تو reliability یا ہارٹ میل پہ آپ کو ای میل آئی کہ آپ کا یوکے میں لوٹری میں آپ کے پچاس ملین پاؤنڈ نکلے ہیں تو آپ پانچ ہزار روپیہ جمع کروا دیں نہیں اے آر وائے جیتوں میں دو تولے سونا پانچ لاکھ روپے ایک موٹر سائیکل کا انعام نکلا ہے اس نمبر پہ کونٹیکٹ کریں یہ ساری اگزیمپل electronic responses کی ہے electronic message کی ہیں یاد رکھئے electronically responses یا electronic communication ہمارے audit میں allowed ہیں اجازت ہے کیونکہ دنیا ترقی کر رہی نا technology ہے تو technology کو ہم side پہ تو نہیں کر سکتے اجازت ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جو risk ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں standards نے بتائیں تو کہتے ہیں کہ electronically responses آئیں گے acceptable ضرور ہے لیکن ان کی reliability doubtful ہو سکتی ہے اس لئے آپ confirm کر لیں کہ یہ genuine source سے آیاں کہ نہیں ہے یہ genuine source سے آیاں کہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر کوئی email آئے آپ کو اگر message آئے کیسے پتہ چلتا ہے یہ genuine source سے آیا icap کی طرف سے email ہے کیسے پتہ چلے گا email کے ساتھ لکھا ہوگا add the rate of icap domain ہوتی ہے نا add the rate of icap.org.pk اس سے ہمیں اس کی reliability کنفرم electronic message ہے reliability کنفرم ہوگئے لیکن اگر آئے icap add the rate of hotmail.com تو پھر یہ reliability doubtful ہوگی یہ ذہن میں رکھے گا اکثر جو emails fraudulent email ہوتے ہیں وہ اسی طرح add the rate of hotmail.com gmail.com ایسی ڈومین پہ ریجسٹر ہوتے ہیں اور جب بھی کسی email پہ ریسپانڈ کرنے لگے source ضرور کنفرم کر رہنا source کہاں سے کنفرم ہوگا اس کے address کی ڈومین سے بارال تو یہ ہمارا confirmation کی دیفینیشن تھی کلیر ہوگئی اس کے اوپر ہم نے کہا کہ confirmation کو directly ہونا چاہیے third parties ہونا چاہیے return ہونا چاہیے case study کے point of اس سے آپ کو بتا دیا کہ return میں electronically بھی شامل ہے لیکن اس کی چونکہ reliability پہ doubts create ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو accept کرنے سے پہلے اس کی reliability confirm کر لیں clear آگے چلتے ہیں examples بتائیے وہ کون کون سے areas ہیں جن میں confirmation letters send کریں گے اس کا one word answer یہ ہے اس کا پہلے one word answer rule سن لیں اگر کوئی بھی third party ہے جس کے پاس client کی information ہے آپ اس کو external confirmation use کر سکتے ہیں send کوئی بھی third party جس کے پاس client سے related information ہے آپ اس کو external confirmation send کر سکتے ہیں لیکن ہمارے کیا فکر کے سلیبس کی حد تک چار بڑی examples ہیں کون کون سی debtors creditors banks اور lawyers اور بتائیے دونوں میں فرق کیا ہے chapter 3 میں بتایا تھا فرق banks جی بھائی یہ hybrid class میں یہ hybrid class میں جو female second bench پہ کسی بھی student کو مائک دیجئے شابہ شابہ جی آپ بتائیے ہم نے study کیا تھا chapter 3 میں external confirmation کا procedure میں نے آپ کو بتایا تھا debtors اور creditors میں debtors اور creditors میں کسی کی منتے کر لیں کوئی تو مائک بگڑ دیں آپ کی میر بانے کوئی ہمت کر لیں تو ہم نے کیا سکھا تھا debtors اور creditors کو بھی confirmation letter سینڈ کرتے ہیں اور banks کو لائرز کو بھی دونوں میں فرق کیا ہے شابہ شابہ جی جی جے جے میں میں سکتے ہیں میں پہلی دہا کسی فیمیل کی آسی آواز ہونے جب اس کی داڑھی بھی ہے جس سے پوچھوں ان کی بھی participation انہوں نے بھی آلٹر بننا ہے جی جی بتائیے بتائیے شابہ 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 ڈیٹرز اور کریٹرز کے کیس میں جواب نہ آئے آلٹرنیٹی پروسیجر 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 کر سکتے ہیں لیکن banks اور لائرز کے کیس میں آلٹرنیٹی پروسیجر نہیں بلکہ ہمیں ایویڈنس ہی چاہیئے شابہ ایک اور بھی فرق تھا ہاں ڈیٹرز اور کریٹرز کے کیس میں ہم سیمبلنگ کرتے ہیں جبکہ ڈیٹرز اور لائرز کے کیس میں ہم ہنڈرڈ پرسنڈ پارٹیز کو کنفرمیشن ڈرسینڈ کرتے ہیں شابہ شابہ اچھا یہ فرق جہن میں رکھیے گا ڈیٹرز اور کریٹرز ڈیٹرز اور لائرز کو لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اڈیشنل پوائنٹ بتا رہا ہوں باز اوقات ہمارے کلائنٹ کی اندوینٹری کسی ثرڈ پارٹی کے پاس ہوتی ہے تو ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے پہلی آپشن چاہے تو جس طرح کلائنٹ کے پریمسیز پہ جا کے سٹارک کاؤنڈ کیا تھا نا اسی طرح ثرڈ پارٹی جہاں پہ کلائنٹ کا سٹارک پڑا ہوئا ہے وہاں پہ جا کے چیکنگ کر لو ایسے بھی کر سکتے ہیں دوسری آپشن کیا ہوتی ہے اس ثرڈ پارٹی کو جس کے پاس کلائنٹ کا سٹارک بڑا ہوئا ہے کنفرمیشن ایٹرسینڈ کر دیں تو ایف سٹارک ہیلڈ بے تھرڈ پارٹی اس طورت میں بھی کنفرمیشن یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ کیف لیول پہ نہیں پوچھے گا احتیاطان آپ کو بتا دیا کیونکہ وہ ہر اٹیمٹ میں تھوڑا سا اپنا لیول آئی کے بڑھا رہا ہے آگے چلتے ہیں کیا ایکسٹرنل کنفرمیشن کو ایز ایبیڈنس یوز کیا جا سکتا ہے ییس تو بتائیے ایکسٹرنل کنفرمیشن سن لیں پہلا چیز اس کو ہم ایز ایبیڈنس جب یوز کریں گے کنفرمیشن ہم نے دو چیزیں دیکھنی ہے اس کی ریلائیبیلیٹی کیا ہے اس سے ازرشنز کون کونسی ویریفائی ہو رہی ہیں ازرشنز ازرشنز فائنائنشل سٹیٹمنٹ کی ازرشنز کچھ ازرشنز اکاؤنٹ بیلنس کی ازرشنز کچھ کلاسیز آف ٹرانزیکشن کی ازرشنز کچھ کومن ازرشنز کچھ ڈیفرنٹ ازرشنز میرا بھائی بتائے گا جو نہ سائنمنٹ کر کے آتا ہے نہ کوئی کوئیسن پوچھتا ہے میرا بھائی مجھے بتائیے وہ کون کون سی ازرشنز ہیں جو کلاسیز آف ٹرانزیکشنز اور اکاؤنٹ بیلنس میں کامن ہیں کمپلیٹنس پیزنٹیشن کلاسیفیکیشن کٹ آف کٹ آف صرف کلاسیز آف ٹرانزیکشن کی ازرشن ہے کاؤنٹ بیلنس کی نہیں ہے ایکیوریسی بتائیے ایکیوریسی کامن ہے کہ نہیں ایک کلاسیف ٹرانزیکشن میں صرف ایکیوریسی ہے کاؤنٹ بیلنس میں ایکیوریسی ایوییشن تو ریلیابیلٹی کے اوپر کمنٹ کیجئے ایکسٹرنل کنفرمیشن کی ریلیابیلٹی پر کمنٹ کیجئے ایکسٹرنل کنفرمیشن ایکسٹرنل کنفرمیشن کیوں کیونکہ یہ ریلیابیلٹی کے پانچ میں سے چار پوائنٹس وہ سائٹسفائی کرتا ہے کیا پڑا تھا ریلیابیلٹی میں ایکسٹرنل ایویییڈنس مور ریلیابیل دین ایکسٹرنل ہے تو اگری کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل کنفرمیشن is one of the most reliable evidence اسی لیے حالانکہ ایکسٹرنل کنفرمیشن پروسیجر پرفارم کرنا ریکوائرڈ نہیں ہے ریکوائرڈ لیکن دنیا کا ہر آڈیٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ضرور 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 پرفارم کرے کیوں پرفارم کرے بھلا کیونکہ one of the most reliable evidence ہے ویسے بھی ہم جنرلی ایکسٹرنل ایبیڈنس کو زیادہ پسند کرتے ہیں انٹرنل کی نسبت کیونکہ انٹرنل میں ریسک ہوتا ہے مینجمنٹ نے کوئی گربڑ ہے پھر نہ کر دی ہو ایکسٹرنل میں نارملی ہمیں نیٹ اینڈ کلین ایبیڈنس ملا کرتا ہے ایکسٹرنل کنفرمیشن سے ایزرشن کون کون سی سیٹسفائی ہوتی ہیں ویریفائی ہوتی ہیں اچھا پہلی چیز اگر آپ نوٹ کرے نا ایکسٹرنل کنفرمیشن کے جو میں نے ایکسٹرنل آپ کو دی ہیں یہ ساری ایکسٹرنل سے قریبا یہ ایکسٹرنل بیلنس کی اسی لیے اس میں جو آپ کو ایزرشن نظر آئیں گی وہ کون سی نظر آئیں گی کونٹ بیلنس کی تو ایکسٹرنل کنفرمیشن آپ نے بھیجا جواب آیا کون کون سی ایزرشن ویریفائی ہو رہی ہے بھئی جواب آیا پارٹی ایجسٹ کرتی تھی تو اس نے جواب بیجا ہے نا ایجسٹرنل لکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے پچاس لاکھ رفے دینے آپ کے تو اس سے زیادہ ثبوت آپ کو کیا چاہیے جو پارٹی ہوتو مان رہی ہے کہ ہم نے پیسے ادا کرنے ہیں تو آپ کا رائٹس یا لائیبیلٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے ایجسٹرنل ویریفائی ہوتی ہے کنفرمیشن سے رائٹس ان ابلیگیشن ایکیوریسی انڈ کٹا کہ بیلنس ٹھیک ہے کے نہیں کیونکہ اگر آپ نے ایدھر ڈیٹس کے کاؤنڈ میں کوئی اور اماؤنٹ ڈال دی غلط اماؤنٹ ریکارڈ کر دی تو کنفرمیشن سے پتا چل جائے گا کہ یہ غلط اماؤنٹ آپ نے ریکارڈ کی ہے کیسے پتا چلے گا کیونکہ آپ نے غلط اماؤنٹ ریکارڈ کی ہے کنفرمیشن پارٹی نے ٹھیک ہی ہوگی سال کی ٹرانزیکشن اس سال ریکارڈ کی ہے کیا کنفرمیشن سے پتا چل جائے گا کیسے پتا چلے گا آپ نے غلط ریکارڈ کی ہے کنفرمیشن پارٹی نے تو ٹھیک ریکارڈ کی ہوگی نا وہ بتا دے کہ سر جی یہ فرق ہے آپ نے تین تاریخ کی سیل کو بھی ادھر ہی ریکارڈ کر دیئے اکتیس سمبر کو ٹھیک ہے اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے ہم نے تو کہا تھا کنفرمیشن میں زیادہ تار کاؤنٹ بیلنس کے لئے ہیں تو اس میں اگزیسٹنس کے ذرشن ویریفائی ہوتی سمجھ آتا ہے رائٹسان ابلیگیشن کے ذرشن ویریفائی ہوتی سمجھ آتا ہے ایکیوریسی اور کٹ آف کی ذرشن کہاں سے آگئی ایکیوریسی اور کٹ آف کٹ آف کٹ آف اس وجے سے سیم پیریٹ کی ڈبل اینٹری کی وجہ سے ڈیٹرز ہیں سیلز کے ساتھ ان کا انڈڈریکٹ لیلیشنشپ ہے اس انڈڈریکٹ لیلیشنشپ کی وجہ سے سمٹائم ہم ڈیٹرز میں کوئی پروسیجر پر فارم کر رہے ہوتے ہیں سیلز بھی ویریفائی ہو رہے ہوتے ہیں یا سیلز میں کوئی پروسیجر پر فارم کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹرز بھی ویریفائی ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ انڈڈریکٹ لیلیشنشپ کی وجہ سے ذرشنز ہیں کرائیٹرز کو ویریفائی کرتے ہوئے آپ پرچیز انوائسز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے بھی آپ نے ایکزیمپل دی آلٹرنیٹی پروسیجرز میں اور اسی طرح پرچیزز کو ویریفائی کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کچھ کریٹرز کی ایٹمز بھی ویریفائی ہو جائے تو چونکہ ڈیٹرز اور کریٹرز کا انڈریکٹ ریلیشنشپ ہے پرچیزز اور سیلز کے ساتھ اسی لیے یہاں پہ کچھ کلاسیج اف ٹرانزیکشن کی ایزرشن بھی ویریفائی ہو رہی ہے کون کون سی ایکیوریسی اینڈ کٹ آف اور اب سب سے اہم کوئیسٹن جو آئی کیپ نے دو تین دفعہ ریسنٹلی پچھلی پانچ چھے کے سٹیڈیز میں پوچھا کیا کنفرمیشن سے کمپلیٹنیس کی ایزرشن ویریفائی ہوتی ہے کیا کنفرمیشن سے کمپلیٹنیس کی ایزرشن ویریفائی ہوتی ہے کمپلیٹنیس کی ایزرشن کیا کہتی ہے بھلا کہ دیکھیں آپ کے ڈیٹرز کمپلیٹلی ریکارڈ ہو گئے ہیں کے نہیں آپ کے کریٹرز کمپلیٹلی ریکارڈ ہو گئے ہیں کے نہیں کیا کنفرمیشن سے کمپلیٹنیس کی ایزرشن ویریفائی ہوتی ہے نہیں کیوں نہیں ہوتی بھلا کیونکہ کنفرمیشن کے لیے جو آپ سیمپل سیلیٹ کرتے ہیں ہیں وہ آر لیڈی ریکارڈیڈ اماؤنٹ میں سے سیمپل سیلیٹ کرتے ہیں تو اگر کوئی ڈیٹر ریکارڈ ہی نہیں ہوا وہ آپ کو ریکارڈیڈ اماؤنٹ سے تھوڑے ہی ملے گا تو جب دیکھیں کنفرمیشن کیسے کرتے ہیں ہم کلائنٹ سے کہتے ہیں آپ کے جتنے بھی ڈیٹرزم کی لسٹ لے کے آؤ اس لسٹ میں سے ہم کچھ پارٹیز کو سیلیٹ کرتے ہیں کنفرمیشن سینڈ کرنے کے لیے تو اس لسٹ میں کون سی ماؤنٹ ہوگی جو ریکارڈ ہو گئی ہے جو ریکارڈ نہیں ہوئی وہ بھی ہوگی ریکارڈ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اگزیسٹنس کے لیے تو ریلیونٹ ہے کنفرمیشن کمپلیٹنس کے لیے نہیں ہے کمپلیٹنس کے لیے ہمیں کچھ اور پروسیجر پر فارم کرنے پڑیں گے کمپلیٹنس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا سیلیکٹ ای سیمپل اوف گوڈ ڈیسپیش نوٹ کمپلیٹنس کے لیے یہ کرنا پڑے گا مجھ بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ کنفرمیشن کے جو پارٹی سلیٹ کریں گے وہ بیلنشیٹ میں سے ہی کریں گے وہ بیلنشیٹ میں لیسٹ آف ڈیٹرز لے کے لیسٹ آف ڈیٹرز ہیں اور وہ آلیڈی وہ آئیٹمز ہیں جو ریکارڈ ہو چکی ہیں تو بہت بہت اہم کنسیپٹ ہے کہ کنفرمیشن سے کمپلیٹنس کی ایسرشن ویریفائی نہیں ہوتی کچھ سمجھ آیا ایلوکیشن اور کٹ آف ایک چیز نہیں ہے ایکیوریسی ویلیویشن ایلوکیشن یہ لیدہ زرشن ہے ایکیوریسی ویلیویشن ایکیوریسی ویلیویشن ہاں ٹھیک کٹ آف ہی لکھ لے ساتھ کٹ آف کٹ آف بھی لکھ لے ساتھ لیکن کٹ آف ہلایڈا ہے اور ایکیوریسی ویلیویشن ایلوکیشن ہی لیدہ ہے آگی سمجھ آپ کو جو نے نے سمجھایا آگی سمجھ نہیں آئی نا اسی لیے میں یہاں پہ موجود ہوں ورنہ یہ یہاں پہ موجود نہ ہوتی ہیں اچھا جب آپ کے پاس ایک سینئر موجود ہے اور جونئر سے تو نانا پوچھیں تو ہم کس 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 جگہ پہ تھے کٹ آف پہ کمپلیٹنیس پہ تھے کنفرمیشن کیے پروسیجر کمپلیٹنیس کو ویریفائی نہیں کرتا بھئی مطمئن ہے کیوں نہیں کرتا تو پھر کمپلیٹنیس کو بھی تو کرنا ہے کھر کمپلیٹنیس کے لیے کوئی اور پروسیجر ہوگا کنفرمیشن نہیں ہے کمپلیٹنیس کے لیے کوئی اور پروسیجر ہوگا اچھا آگے چلتے ہیں مجھے بتائیے کیا کنفرمیشن لیڈر ہر آڈٹ میں یوز کرنا سٹینڈر نے ریکوائیر قرار دیا ہے دیکھیں کچھ کچھ پروسیجر ہے سٹینڈر نے کہا ہے ریکوائیڈ ہے جیسے ایک جگہ پہ کہتا ہے ریسک اسیسمنٹ پروسیجر ریکوائیڈ ہے سبسینٹی پروسیجر ریکوائیڈ ہے ٹیسٹ آف کنٹرولز ریکوائیڈ نہیں ہے ایک اور جگہ پہ جا کے کہتا ہے کہ اگر کلائنٹ کی انونٹری ہے نا اور وہ مٹیریل بیلنس ہے تو آپ کے لئے فیزیکل ویریفیکیشن کرنا ریکوائیڈ ہے انونٹری کی فیزیکل ویریفیکیشن کرنا ریکوائیڈ ہے لیکن کنفرمیشن کے بارے میں کہتا ہے ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن حالانکہ کنفرمیشن ریکوائیڈ نہیں ہے سٹیل دنیا کے زیادہ تر آڈٹر پسند کرتے ہیں کہ اس کو ضرور پرفارم کرنا ہے ہم نے کیوں بھلا کیونکہ ایکسٹرنل کنفرمیشن کو کبھی امیٹ کر سکتا ہے یا یہ کنسٹ سیکھنے جا رہے ہیں کہ آڈٹر کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے کنفرمیشن کو یوز کرنا چاہیے اسے امیٹ کر دینا چاہیے آڈٹر کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے آڈٹر کچھ فیکٹر کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے جیسے آڈٹر کہے گا اگر ریسک لو ہے ریسک لو ہے تو پروسیجر لو کنفرمیشن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ پرفارم کریں اگر بیلنس ایم میٹیریل ہے ہو سکتا ہے کنفرمیشن نہ پرفارم کریں ایم میٹیریل پر پروسیجر کم ہوتے ہیں نا ریسک لو ہو پھر بھی کم ہوتے ہیں کہاں یہ پڑا تھا کنسٹ سفیشنسی آف ایویڈنس میں کہ اگر ریسک کم ہو میٹیریلیٹی آف آئیٹم کم ہو تو پروسیجر بھی کم ہوتے ہیں تو ان میں کنفرمیشن پھر ہو سکتا ہے ہم پرفارم نہ کریں یا جب آلٹرنیٹیو پروسیجر سے ایویڈنس مل جائے تو بھی کنفرمیشن پرفارم نہ کریں ہم نے ڈیٹر کو کہا بتائیے کیا آپ نے دس ملین روپیز 31 دسمبر 2021 کو کلائنٹ کا ادا کرنا ہے کنفرمیگ پارٹی کو لیٹر بھیجا ڈیٹر کو ڈیٹر نے اس کا جواب نہیں بھیجا اور دس ملین کا چیک بھیج دیا بتائیے یہ رینڈ کے بعد کیش رسیو ہونا کیا اس بات کا ایویڈنس ہے کہ یہ رینڈوی رسیویبل تھا بالکل تھا تو اب آپ کو ایویڈنس مل گیا کہ نہیں لیکن کنفرمیشن سے نہیں مل آلٹرنیٹیو سوسی سے تو کیا اب آپ یہ کہیں گے نہیں نہیں میں نے کنفرمیشن کے جواب چاہیے بھائی اس سے زیادہ اچھا جواب دے دیا تمہیں کنفرمیشن کی کیا ضرورت ہے ہاں اچھا چیک آپ کو کیوں بھیجا یہ بھی ایک ایشو ہے آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے لیکن آپ بے فکر نہیں پریشان نہ ہو چیک آپ کو تو بھیجا ہے لیکن آپ کے نام کھانی ہوگا ہوگا کلائنٹ کے نام بھگائی آپ اس کو کش نہیں کروا سکے ٹھیک ہے کلائنٹ جو ٹریکٹریس میں نا کنفرمیشن پارٹی بڑی بڑی بھونگی جو چیز ہمیں بھیجنی ہوتی ہے وہ منجمنٹ کو بھیج دیتے ہیں اور جو منجمنٹ کو بھیجنی ہوتے ہیں کسگلے کو بھیج دیتے ہیں وہ سمجھے ناتے ہیں دونوں ایک ہی آفس میں بیٹھے ہوئے دونوں ملے ہوئے ہاں شہور نہیں ایکسپیکٹریشن گیا ایکسپیکٹریشن گیا کیا اس صورت میں کنفرمیشن کو یوز کرنے کی ضرورت ہے پھر مینجمنٹ ریکویس اس سے کنسیپٹ یہ جو لائن ہے دو لفاظ ہیں اس ایک پورا لرننگ اپجیکٹی میں ہی گلتا آگے جل کے جو ہم نے پڑھنا ہے کہ اگر منیجمنٹ ریکویسٹ کرے آرڈیٹر کو کیا ریکویسٹ کرے اس پارٹی کو کنفرمیشن لیٹر نہ بے اب باقی کی پچاس پارٹیز ہیں نا ان کو لیٹر بیج دیں اس ایک کو کنفرمیشن لیٹر نہ بیج دیں اب دیکھیں پروفیشنل سکیپٹسیز ہم ہیں نا ہم کہتے ہیں باقی کی پچاس کرو سائیڈ پہ بتاؤ اس کو کیوں نہ بیجیں اس پہ دو رستے نکلیں گے یا تو منیجمنٹ کی ریکویسٹ ریزنیبل ہوگی یعنی منیجمنٹ کے پاس کوئی نہ کوئی ویلیڈ ریزن ہوگی یا منیجمنٹ کی ریکویسٹ ریزنیبل ہوگی اگر تو منیجمنٹ کی ریکویسٹ ریزنیبل ہے نا تو پھر یہ کیسا ہے کہ آپ کیا کریں آپ پھر کنفرمیشن لیٹر سینڈ نہ کریں تو کیا کریں آلٹرنیٹیو پروسیجر سے ایویڈنس اور پین کر لیں لیکن اگر منجمنٹ کی ریکویسٹ ریزنیبل نہیں ہے بغیر کسی ویلیڈ ریزن کے منجمنٹ ہمیں روک رہی ہے تو ہم پھر سوچیں گے کیا لگتا ہے فیک ڈیٹر ہے اسی لیے منجمنٹ چاری ہے کہ ہم کنفرمیشن لیٹر نہ بھیجیں ہمارا ریس بڑھ جائے گا ہم کہیں گے ہم نے تو کنفرمیشن بیجنا ہی بیجنی ہے منجمنٹ کہے گے نہیں بیجنی ہم کہیں گے بیجنی ہے منجمنٹ کہے گے سی اے پھر کوئی کا میں سائن ہی نہیں کروں گا آثورائزیشن کے تو پھر ہم کیا کریں گے غلط ہم موڈیفائیڈ رپورٹ نہیں دیں گے موڈیفائیڈ اپینیان نہیں دیں گے غلط ہاں جی اگر یہ this is scope limitation if effect is material our reader shall express qualified opinion if effect is pervasive our reader shall express disclaimer opinion بھئی qualified اور disclaimer کے لفاظ استعمال کرنا ہے موڈیفائیڈ کا لفاظ استعمال کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے بتایا تھا بتایا تھا کوئی بات نہیں بھل گئی یاد آگیا بھائی بھئی یہ یہ اسٹریشن سمجھا کے انس نورملی آئیٹر پسند کرتے ہیں کنفرمیشن لیٹر سینڈ کرنا لیکن ان سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ وہ کنفرمیشن لیٹر کو یوز نہ کریں چار منجمنٹ کی ریکویشن ریزنبل کیسے ہو سکتی ہے منجمنٹ کہے سر یہ ڈیٹر جو ہے نا ہم نے اس کو بھیجا تھا سمان وہ سمان رستے میں گیا ٹوٹ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم نے صحیح سمان بھیجا تھا ان کے امپلائیز نے توڑا ہے ان لوڈنگ کرتے ہو ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے امپلائیز نے سمانی ٹوٹا بھیجا ہے ہماری چل رہی ہے جنگ تو جب کبھی ہم اس کو کہتے ہیں نا پیسے دیں وہ پیسے تو نہیں دیتے گندی گندی گالیاں دے دیں تو آپ کی مہربانی ہے ہاں آپ کی ہماری عزت اور آپ کی اپنی عزت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کنفرمیشن لیٹر نہ بجھ اول تو جواب دے گا ہی نہیں اور اگر دے گا بھی تو کوئی مناسب جواب نہیں اب خود بتائیے ایسی ہے کہ نہیں یہ ہے کہ جب ڈسپیوٹ رائز ہو رہا ہو جب ڈیٹر کے ساتھ پارٹی سے ڈسپیوٹ ہو تو اس صورت میں مینجمنٹ کی ریکویسٹ ریزنیبی ہوتی ہے کہ بھائی بلا وجہ جلتی پہ تیل چھڑکنے کا کام کرے گی کنفرمیشن کیونکہ تھرڈ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہم بہانے سے اسے ٹریک کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ آڈیٹ پروسیجر ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کلائنٹ بہانے سے ٹریک کروا کہ انہیں ریٹر میں کنفرم کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ دیندار ہے تو وہ نہیں کنفرم کرتا ہاں ہم اس کو پھر ایویویٹ یہ آگے پڑیں گے یہ ساری سیئے پڑیں گے کہ ہم مینجمنٹ کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے اس کی ویلیڈیٹی کو چیک کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں ڈسپیوٹ ہے نا تو دکھاؤ ڈسپیوٹ کے ڈاکومنٹس بھی تو کوئی ہوں گے وہ دکھاؤ آپ نے پاسٹ میں کچھ ایسے کنفر جو جواب آئے ہیں نا آپ کو وہ ہمیں دکھاؤ وہاں سے پتا چل جائے گا بھئی یہ کلیر ہو گیا یہ آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ابھی تک کے جس میں حاصل طور پر سیکھا کہ کمپلیٹ نیس ویریفائی نہیں ہوتی ایکسٹرنل کنفرمیشن پھر ہم نے کچھ کیسز ایسے دیکھے جن میں ہو سکتا ہے آڈیٹر کنفرمیشن یوز نہ کرے حالانکہ آڈیٹر کا فیوریڈ پروسیجر ہوتا ہے موسٹ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان چار پانچ سیشن میں آڈیٹر کنفرمیشن یوز اب ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں کیا کہ اگر آڈیٹر ایکسٹرنل کنفرمیشن یوز کرتا ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ کیا پروسیجر پرفارم کیا سٹیپ سلے گا کیسے سینڈ کرے گا آپ آڈیٹر ہیں کمپنی کے آپ کے ذمہ ایریا ہے ڈیٹرز کا آپ نے آج کے دن فیصلہ کیا کہ آپ نے کنفرمیشن لیٹر سینڈ کرنا ہے ڈیٹرز کو تو اب آپ کو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ون بے ون کیا کام کرنے ہیں ذرا گوھر سے سن لیں سمبل کیونکہ آپ کو پتا ہے دنیا کے تقریباً ہر آیٹر کی کوششی ہوتے کنفرمیشن یوز کریں تو آپ بھی جب پریکٹس میں جائیں گے اگر ان ایریاز میں سے کوئی ایری آپ کے پاس آگیا تو تقریباً کنفرم ہے کہ آپ نے بھی کنفرمیشن لیٹر سینڈ کرنا ہے تو اب یہ سیکھ لیجئے کہ آپ سینڈ کرتے ہوئے کن چیزوں کا دھیان رکھیں گے سب سے پہلے سٹیپ نمبر ون آپ نے ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرنی ہے کیا ٹائمنگ کہ صوبہ کنفرمیشن لیٹر سینڈ کرے کہ شام کو یاد رکھیں آڈیٹ میں جب ہم لفظ ٹائمنگ بولتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا صبح کے شام اس سے مراد ہوتا ہے یہ رینڈ سے پہلے کہ یہ رینڈ کے بعد کنفرمیشن نارملی یہ رینڈ پہ پر فارم ہوتا ہے یہ رینڈ پہ جیسے اگر بڑی سٹک ڈیڈ لین کلائنٹ نے ہمیں کہا ہو کہ سر یہ رینڈ ہمارا 31 دسمبر 2021 ہے ہمیں 10 فروری 2022 کو ہر صورت میں آڈیٹ رپورٹ چاہیے ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نارملی یاد رکھے گا کنفرمیشن سینڈ کرنے میں اس کا جواب آنے میں فالو آب کرنے میں ساری جی میں دو مہینے کہیں نہیں گئے لیکن جب ہمارے پاس کم ٹائم ہے ہم نے بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو ہفتے کے سال ختم ہونے کے بعد دو ہفتے کے اندر بھی آرڈ رپورٹ کر لیں کیسا possible ہے اگر ہمارے پاس کھلا ٹائم ہو اکثر کھلا ٹائم ہوتا ہے یعنی یہ رینڈ کے بعد تقریب ساڑھے دن چار مینے ہوتے ہیں ہم سارے پروسیجر یہ رینڈ کے بعد پر فارم کرتے ہیں لیکن اگر ہمیں ٹائم کم ہو تو یاد رکھئے اس طور ہم کیا کرتے ہیں کچھ پروسیجر یہ رینڈ سے پہلے اور کچھ پروسیجر یہ رینڈ کے بعد پرفارم کرتے بات تو جو پروسیجر یہ رینڈ سے پہلے پرفارم کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں انٹیرم آرڈ ہے یہ طرح یہ طریقہ وارداد گھور سے سنیے گا مقصد کیا ہے ہمارا کہ 31 دسمبر 2021 یہ رینڈ ہے 15 جنوری 2022 کو آرڈیٹ رپورٹ تیار کرنی ہے اب چیلنج کیا ہے 15 دن کے اندر سفیشنٹ اپروپریٹ آرڈیٹ ایویڈنس کیسے لیں پوری فائنینچل سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ چیلنج ہے نا اس کا علاج ہمارے سینئر نے نکالا ہوا ہے آپ بتا سکتے ہیں کیا نکالا ہوا گیس کر سکتے ہیں گیس کر سکتے ہیں کام بھی پورا کرنا ہے بڑے بڑے صرف چیک کریں گے تو سفیشنٹ نہیں ہوگا وہ کہتا ہے سون لیں جیے آپ ایسا کیجئے 31 اکتوبر گزر جائے نا ایک نومبر کو کلائنٹ کی پریمیسز پر چلے جائے یعنی یہ رینڈی 31 رہے جانے میں رکھیے گا 31 اکتوبر کے بعد یہ رینڈ پر کلائنٹ کی پریمیسز اور ایک نومبر جو نومبر دسمبر کے دو مہین ہیں نا ان میں پچھلے دس مہینوں کی چیکنگ کر لیں نومبر اور دسمبر میں پچھلے دس مہینوں کی چیکنگ کر ویریفکیشن کر لیں اور پھر اگلے پندرہ دن میں نومبر اور دسمبر کی ہو گیا کہ نہیں کام یعنی ہمارا آڈیٹ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے جب ہم نے جلدی آڈیٹ کرنا ہونا تو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کچھ پروسیجر یہ رینڈ سے پہلے پرفارم کرتے ہیں اور کچھ پروسیجر یہ رینڈ کے بعد پرفارم کرتے ہیں ہمارا آڈیٹ دو حصوں میں ڈیوائیڈ جو پروسیجر یہ رینڈ سے پہلے پرفارم کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں انٹیرم آڈیٹ اور جو پروسیجر یہ رینڈ کے بعد پرفارم کرتے ہیں کہتے ہیں فائنل آڈیٹ فائنل آڈیٹ ہے کہ نہیں اچھا طریقہ اچھا طریقہ ہاں تو ہم ایکسرنل کنفرمیشن نورملی یہ رینڈ پہ پرفارم کرتے ہیں نورملی لیکن کبھی کبھار انٹیرم ڈیٹ پہ بھی پرفارم کر سکتے ہیں یعنی اکتیس اکتوبر کا بیلس کنفرم کروا سکتے ہیں اب اس میں مین کنسپٹ آ گیا وہ کنسپٹ جو آپ کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے کوہسن میرا یہ ہے ہم نے جس رپورڈ پہ سائن کرنے ہیں جس فینینشل سٹیٹمنٹس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں وہ اکتیس اکتوبر والی ہے کہ اکتیس دسمبر والی سمجھتا ہے اگر ہم اکتیس اکتوبر پہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے انٹیرم آڈٹ کرتے ہیں اور ڈیٹرز ویریفائی کر لیتے ہیں کیا ہمیں نومبر اور دسمبر میں کچھ کام ڈیٹرز کے اوپر ہی کچھ کام کرنا چاہیے کا نہیں کیوں کرنا چاہیے بھلا کیونکہ ہو سکتا ہے اکتیس اکتوبر اور اکتیس دسمبر کے درمیان میں کوئی ٹرانزیکشنز ہوں جس کی وجہ سے بیلنس ڈیفرنٹ ہو جائے تو ہمیں فردر اگری کرتے ہیں اگر انٹیرم آڈٹ پرفارم کرے نا تو آپ کو فائنل آڈٹ میں کچھ فردر پروسیجر پرفارم کرنے چاہیے یا یوں کہلے اگر اکتیس اکتوبر پہ آپ نے ویریفیکیشن کی ہے نا تو آپ کو نومبر اور دسمبر کی درمیانی انٹریویننگ ٹرانزیکشنز کو بھی چیک کرنا چاہیے کیوں وہ گڑ بڑ تو نہیں ہے کیونکہ آلٹیمیٹی اکتیس سنبر کی فگر پہ ربورد ہے تو یہی پہلا کوئیشن ڈیسائیڈ کر اور ٹائمنگ آف کنفارمیشن کیا کیا انٹیرم پہ کیا ہے اور اگر آپ انٹیرم سٹیج پہ کنفارمیشن کو یوز کرتے ہیں تو سوچ کے بتائیے کیا فائنل سٹیج پہ فردر پروسیجر پرفارم کرنے چاہیے وہ فردر پروسیجر کیا ہوں گے سنیے گا پہلا کمپیئر اکتیس اکتوبر کا بیلنس اکتیس دسمبر کے بیلنس کے ساتھ کمپیئر کرو یعنی ہم کیا کرتے ہیں جتنے بھی ڈیٹرز ہوتے ہیں اس کی لسٹ بنا لیتے ہیں اکتیس اکتوبر پہ تو سارا کنفارم کیا ہوا ہے اکتیس دسمبر کا بیلنس کی بھی لسٹ بنا لیتے ہیں مسٹر اے کا اکتیس اکتوبر کا بیلنس کیا تھا دسمبر کا کیا تھا بی کا اکتیس اکتوبر کا کیا تھا اکتیس سمبر کا کیا تھا اس طرح cdef پھر compare کرتے ہیں جن میں تو significant change نہ ہو یعنی تقریباً اتنا ہی balance اکتیس اکتوبر کا اتنا ہی balance اکتیس سمبر کا significant change جن میں نارملی نہیں ہے ان میں کیا کرتے ہیں اوکے اور جن میں significant change ہو ان میں verify کرتے ہیں یعنی اس میں پھر نومبر اور دسمبر کی transaction کو select کریں گے اور ان کو verify کریں گے کیسے verify کریں گے test of controls بھی perform کریں گے test of details بھی perform کریں گے اگر آپ تھوڑا سا سوچیں نا تو اصل میں آپ یہ جو درمیان والی stage ہے نا اس پہ یہ risk assessment procedure ہے compare کرنا یہ test of control ہے یعنی آپ سارے procedure جو نارملی perform کرتے ہیں ان دو مینوں میں بھی perform کریں گے اور اگر ضرورت پڑے اگر آپ کو لگے تھے کہ اب بھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو 31 دسمبر پہ دوبارہ confirmation letter send کر سکتے ہیں حالانکہ یہ بہت کم ہوگا کیونکہ اسی کو تو avoid کرنے کے لیے ہم نے 31 اکتوبر پہ confirmation send کی تھی لیکن اگر پھر بھی اگر evidence نہیں مللا تو دوبارہ بھی confirmation send کر سکتے ہیں لیکن پہلے 31 اکتوبر پہ send کی تھی اب کونسا balance confirm کروائیں گے 31 دسمبر پہ ٹرانزیکشن سٹاپ کروانی پڑتی ہیں ہم نے تو یہ کبھی نہیں پڑا کہ confirmation letter send کرنا تو transaction سٹاپ کروانی پڑتی ہے وہ تو inventory count میں پڑا اور وہ بھی ایک دو دن کے لیے تھی دو مہینے کے لیے تھوڑی تھی یاد رکھیں نومبر دسمبر کے مہینے میں client کی transaction چل دیوں گا پہلا decision اگر confirmation use کرتے ہیں پہلا decision کیا کیا آپ نے timing of the timing سے کیا مراد ہے interim date confirmation letter send کرنا ہے کہ final date دوسرا decision کیا کرنا ہے دوسرا decision decide appropriate confirming party decide appropriate اچھا مجھے بتائیے auditor 100% selection کرتا ہے کہ sample base sample اچھا بتائیے sample auditor کا کچھ بھی ہو سکتا ہے اکڑ وکڑ بمبے بھو کر کے ہو سکتا ہے کہ اس نے بڑے شاتر طریقے سے بڑی strategies لگا کے بڑی technique لگا کے sample select کیا ہوگا تاکہ اس کے سامنے ایسا sample آئے جو representative of population ہو تو اس کا مطبع sampling ہم نے سیکھنا ہے پڑھنا ہے sampling ایک technique ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے یہ ایک جادو ہے sampling جس میں آپ 100% سے کم items کو check کر کے 100% کے بارے میں opinion دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ ہوتی ہے sampling sampling کیا ہوتی ہے 100% سے کم procedure perform کرنا لیکن 100% کے بارے میں opinion دینا کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو sampling دھیان سے کرنی چاہیے تو مجھے بتائیے data کو select کرنے کے لیے آپ جب sample اٹھائیں گے confirmation letter send کرنے کے سارے data کو letter send کریں گے اٹھائیں گے sample تو دھیان سے کچھ چیزوں کا خیال رکھتے وے sample اٹھائیں گے کہ اکڑ بکڑ بمبے وہ دھیان سے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے اب icap کی case study کا point آگیا جب کبھی آپ کے سامنے different data آجائیں list دے different classification classes آجائیں data اور آپ سے کہے چنو کون کون سا data چنتے و confirmation کے لیے تو کچھ data کو چننے سے آپ پاس ہو جائیں گے اور کچھ data کو چننے سے آپ کے ہاتھ جل جائیں گے اب سننی جیئے آپ کے سامنے بہت سے data ہیں آپ پاس ہونے کے لیے کون کون سے data کو چننا ہے پہلا سو پہلا لاکھ سے اوپر والی ساری پارٹی دیکھیں وہ کلائنڈ پہ ڈی بینڈ کرتا ہے کلائنڈ پہ ڈی بینڈ کرتا ہے اگر لاکھوں والا کلائنڈ ہے تو ہزاروں والی میجر پارٹی ہو سکتی ہیں اور اگر کروڑوں والا کلائنڈ ہے تو لاکھوں والی میجر پارٹی ہوگی اور اگر اربو والا کلائنڈ ہے تو میں اماؤنڈ کوئی نہیں بتا سکتا لیکن اتنا بتا سکتا ہوں آپ کے سامنے جو بہت سے ڈیٹرز ہیں تو آپ ان میں سے دیکھ لیں کہ کون سے ڈیٹر بڑی بڑی ماؤنڈ کے ہیں جو ٹاپ ٹونٹی ہوں ان کو سیلیٹ ہوتا ہوتا بھلا کہ کم ٹرانز ایکشن چیک کرنے سے زیادہ پرسنٹ ایج ویریفائی ہو جاتی ہے جی جی بہترین بہترین کنسابٹ اٹھایا انہوں نے انہوں نے کہا سر چھوٹی چھوٹی ٹرانز ایکشن بھی تو اکٹھے ہو کے مٹیریل ہو سکتی ہیں انڈویجل ایم مٹیریل بھی تو اگری گیڈ ہو کے مٹیریل ہو سکتے ہیں بڑھو بڑھو کو دیکھیں ابھی تو میں نے پہلا سول بتایا آپ کو میں نے یہ کہا ہے بڑی بڑی آئیٹمز کو اٹھانا ہے میں نے یہ نہیں کہا صرف بڑی بڑی آئیٹمز کو اٹھانا ہے اگر میں کہوں نا بڑی آئیٹمز کو اٹھانا ہے پھر آپ کا اتراز جانے ہو نا ہے چھوٹی چھوٹی بھی تو کٹھی ہو کے بڑی مان بن سکتی ہے اس کو ہم آڈیٹ میں کہتے ہیں انڈیلی ایم مٹیریل کین بکم مٹیریل وین اگری گیٹی بلکل صحیح کنسپٹ لیکن یاد رکھیں پکچر ابھی باقی ہے پہلے کیا اٹھا کہا آپ کو میجر پارٹیز کو اٹھاؤ پھر دوسرے نمبر پہ ایسے پارٹیز کو اٹھاؤ جن میں رسک زیادہ ہے جن میں رسک زیادہ ہے جن میں رسک زیادہ اٹھا لیں گے افتاری میں سمو سے اٹھا لیں گے جن میں رسک زیادہ ہے ایسی پارٹیز کو دیکھیں باز کا پتہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتی بکیش لینگوج ایک ہوتی ہے پریکٹیس کی لینگوج ہم چونکہ پریکٹیس کی الفاظ چڑے ہوتے اس لئے ہم وہ باز بول جاتے بھائی پارٹی اٹھا لوں اس مراد یہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی کو ویریفیکیشن کے لیے سیلیکٹ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی پہلے اٹھا بڑی پارٹیز کو پھر اٹھا ایسی پارٹیز کو ایسی ڈیٹرز کو جس میں رسک زیادہ ہے اب آپ مجھے بتائیں گے میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں کیس سڈی کو سامنے رکھے آپ نے مجھے بتانا ہے اس پارٹی میں رسک ہے کہ نہیں پارٹی پچھلے سال کا بیلنس تھا دو ہزار اس سال کا بیلنس ہے پچیس ہزار رسک ہے پچھلے سال کا بیلنس تھا پچیس ہزار اس سال کا بیلنس ہے دو ہزار بھئی یہ تو چھوٹا بیلنس ہے پچھلے ہاں اس میں لگ ہے کہ ٹرانزیکشن سوٹ اچھا پچھلے سال دو اس سال پچیس زیادہ پھر بھی اٹھایا اگر تھوڑی بہت ویرییشن ہوتی ہمیں پتہ چلتا کہ نارمل ہی کپیسٹری پہ ہے لیکن اگر ہے ہی اب دیکھیں آپ کے سامنے مووی دیکھتے ہیں آپ سامنے سمندر آتا ہے سمندر ایسی لہرے ہلکی پھول کی اوپر نیچے ہو رہی ہوتا نا آپ کو ایک جنون نیچ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ سچ مجھ کا سمندر ہے لیکن اگر کوئی ایسا سمندر کی تصویر ہو لہرے بلکل رکی ہوئی ہو آپ ماننے گے کہ اصل والا سمندر ہے تو مجھے بتائیے اگر کوئی ڈیٹر ایسا پچیس زار تھا اس سال چھ بیس ہے یا کام کر رہا تقریبا لیکن اگر پچھنے سال بھی پچیس اس سال بھی اگزیکٹ پچیس ہم کہیں کہ اس کا مطلب ہے انٹرپٹیشن سنیئے پورے سال میں کوئی ٹرانزیکشن ہی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے یہ بیٹ ڈیٹ ہے جس پیسو کو ڈیٹ کو ایک سال ہو ہوا اس میں ریسک ہے کیا ریسک ہے بیٹ ڈیٹ کا بھی سمجھ ہے ریسک کیسے اٹھانا ہے جو overdue ڈیٹ سائے مانتے ہیں بیٹ ڈیٹ کا ریسک ہوتا ہے تو یہ سال ہو گیا ایک رپیہ بھی نہیں ملا کسی ڈیٹ رسے بیٹ ڈیٹ کا ریسک ہے کے نہیں ریسک ہے نا شاو آش ڈیٹ سائیڈ اپروپییٹ کنفرمنگ پارٹی وین ریسک ہے آئی اچھا بڑی پارٹیز کو اٹھا لیا ریسک کی پارٹیز کو بھی اٹھا لیا باقی کی جو پارٹیز رہ گئے ان کو کیا کرے ان میں سیمپل بیس پہ سیمپل بیس یعنی سی سب ریسک جن جن میں ریس تھا ان کو باقی کی جو پارٹیز رہ گئی ہیں ان میں سیمپل بیس چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے نہیں سوری چھوڑنا کسی بھی کیٹیگری کو نہیں ہے کسی بھی کیٹیگری کو نہیں چھوڑنا یعنی ہر کیٹیگری میں سے سیمپل سیلیٹ نہیں ایسے سمجھ آتی نہیں آپ ایکسپلین ویڈ ہیلپ اف ای اگزیمپل شابہ 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 ایکسپلین ویڈ ہیلپ ایکزیمپل اس کو پگڑے آیا ایکسپلین ویڈ ہیلپ ایدھر فٹ کی تھی میں نئی کسی کی در اگزیمپل اب دیکھیں اب دیکھیں پیج وانٹی نائن قویسن پورٹین قویسن پورٹین صرف جو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ میں ایسے اسی اسی انگل سے دیکھنا پورا کیس ابھی ہم کرنے کے قابلیاں آپ کو اس نے سیگمنٹ بتا ہوں میں کسٹمر کے کہ میرے ڈیٹرز میں ڈسٹریبیوٹر بھی شامل ہے ہول سیلر بھی ہوسپیلر کلینک بھی ریٹیلر بھی آگے نمبر آف کسٹمر بتائے ہوں میں آگے بیلنس بتایا ہوا ہے بتائیے اس میں ڈسٹریبیوٹرز کو اٹھائیں گے سب کو یا کچھ ایک کیونکہ یہ دیکھیں صرف بارہ کسٹمر ہے یہ یہ وہ کیڈگری ہے یہ میجر پارٹیز صرف دیکھیں ہم نوٹ کیجئے صرف بارہ پارٹیز کو ویریفائی کر کے آپ پہ چتر ملین ویریفائی کر لیں گے یعنی جو ٹوٹل کا تقریباً فورٹی پرسنٹ ہے یعنی ٹوٹل میں سے یوں سمجھ لیں صرف فائی پرسنٹ پارٹیز کو سیلیٹ کر کے ٹوٹل میں سے صرف تقریباً میرا حال ہے فائی پرسنٹ ہی بنتا ہے پارٹیز کو سیلیٹ بلکہ اسے بھی کم بنتا ہے سیلیٹ کر کے آپ فورٹی پرسنٹ بیلنس کو کور کر تو کیا ان بارہ کو ویریفائی نہیں کرنا یہ کہلاتی ہے میجر پارٹیز دیکھیں چاروں کٹیگری سامنے رکھ کے بتائیں آپ کو نظر آرہا کون سی میجر پارٹیز ہیں ان کو سیلیٹ کرنا ٹھیک ہے اور اگر اچھا آگے چلتے ہیں اب آپ نیچے ایک لائن پڑھئی ہے وان آف تا ڈسٹریبیوٹر سلیم ڈسٹریبیوٹرز لیمیٹیڈ ہیز گون انٹو بائنڈنگ اپ ڈی بیلنس رسیویے بل فرم ایس ڈی پی آلیز آؤسٹینڈنگ سلیم کو بھی اٹھا لیا ڈسٹریبیوٹرز کو بھی اٹھا لیا باقی جو ہول سیلر ہسپیلر ان کو اگنور کر دیں ان میں سے بھی سیمپل اچھا بتائیے ہول سیلر میں سے ایک سو پانچ میں سے ایک سو پانچ کو سیلیٹ کر لیں گے نہیں نہیں چند دیکھو سمجھ آرہے ہیں یعنی ہمارا رول ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی سیمپل سیلیٹ کرنا ہے بڑا اہم رول ہے میرا دل نہیں کر رہا آپ کو بتانے کو کیونکہ ابھی آپ شاید سمجھ نہیں پائیں گے لیکن شاید سمجھیں جب کبھی آپ نے کسی بھی پاپولیشن میں سے سیمپل سیلیٹ کرنا ہے پہلے اس پاپولیشن کی کلاسز بنانے ہیں جیسے اس نے بنائی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں سٹیٹیفیکیشن پہلے کلاسز بنانی ہے پھر ہر کلاس میں سے کچھ نہ کچھ سیمپل سیلیٹ کرنا ہے کیا بتایا حاصل سیمپلنگ کا رول نمبر ون میں کلاسیفیکیشن رول نمبر ڈو سیلیٹ سیمپل فروم ایوری کلاس اچھا کسی کلاس کا سیمپل کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا وہ ہو سکتا ہے لیکن سیمپل ہر کلاس میں سے اٹھانا ہے کیوں ہر کلاس میں سے کہہ رہا ہوں اٹھانا ہے کیونکہ ابھی بھائی نے سوال اٹھایا تھا کہ انڈویجلی ایم مٹیریل کٹھی ہوگے تو ہو سکتا ہے کسی کلاس کو آپ ایم مٹیریل سمجھ کے چھوڑ دیں اور اس میں سے ایم مٹیریل ہی کٹھے ہوگے مٹیریل بن جائے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اسی لیے بھی کس سمجھ آئی یہ تو آپ نے پڑھا واپس آئے اس کے بعد لیکچر ہتم یہ لے یہ لیکچر ہتم نہیں پڑھا نام نہیں ہو رہا ہے ڈیسائیڈ انفرمیشن کون سی کنفرم کروانی ہے بتائیے کیا ڈیٹرز کو جب لیٹرز سینڈ کریں گے صرف کلوزنگ بیلنس کنفرم کروائیں گے کیا ڈیسائیڈ بیپل ہے یہ کہ کچھ ادر انفرمیشن بھی ادر انفرمیشن کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی سگنیفیکنٹ ڈسکاؤنٹ ہے اور رائٹو ریڈن ہے سب سے اہم چیز سیل آن اپرویل بیشن ہے کوئی اسے پوچھیں گے کیا آپ کو رائٹو ریٹرن دیا گیا ہے اگر کہے رائٹو ریٹرن دیا گیا ہے ہم نے کہا اگر تمہارے پاس رائٹو ریٹرن ہے تو پھر تم ڈیٹر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ سیل ہی نہیں ریکارڈ ہوتی ہے آپ کو یاد کانڈنگ میں سیکھا کہ نہیں سیکھا سیل آن اپرویل بیشن یا سیل آن ریٹرن بیشن جو ہوتی ہے جب تک کہ وہ کنفرم نہ کر لے اچھا بتائیے کنفرمیشن صرف ڈیٹرز پر نہیں بھیجا جاتا ہے بینک کو بھی جاتا ہے بینک کو کنفرمیشن لیٹر سینڈ کریں گے صرف کلوزنگ بیلس کنفرم کرویں گے یا آدھر انفرمیشن بھی آدھر انفرمیشن بینک کے کیس میں کیا ہوگی انٹرسٹڈ لون کیا کیا لیے سیکیورٹی کے طور پر کیا چیزیں رکھوائی ہے پلیج بغیرہ ری پیمنٹ شیڈیول بلکل ٹھیک ہے اچھا کنفرمیشن لیٹر صرف بینک کو تو نہیں سینڈ کرتے لائرز کو بھی تو سینڈ کرتے ہیں لائر کو کیا انفرمیشن کنفرم کرو لیسٹ آف کیسز کیا ہے ایکسپیکٹیڈ آؤٹکم کیا ہے اور فائننیچل ایمپلیکیشن کیا ہے یعنی کتنے کیسز ہیں جیتیں گے کہ ہاریں گے ہاریں گے تو کتنے پیسے دینے پڑیں گے تاکہ ہم ڈس لوئیر اور پرویین کا انتازہ لگا بہت کلیر ہوا یہ اچھا کریڈٹر رہ گئے کریڈٹر کو لائٹر سینڈ کریں گے تو کیا انفرمیشن کنفرم کریں گے کلوزی بینک کے لابا سینڈ کرو سینڈ کرو سینڈ پیریڈ کریڈٹ پیریڈ کتنا ہے ڈسکاؤنٹ وغیرہ بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے زیادہ اہم لائور اور بینک والا کیس تھا اور ڈیٹرز والا کلیر ہو گیا اچھا یہاں پہ لگا لیں نشان جہاں سے آج چھوڑ کے جا رہے ہیں نا کل یہیں سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے چلیے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ سٹارٹ کریں گے